موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین فلا کامیابی اس تعلق سے قرآن مجید کی سورے بقرہ کی ابتدائی آیات کی روشنی میں بہت ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کامیابی اور فلاہ کے تعلق سے قرآن مجید اس قدر اہمیت کیوں دیتا ہے ہم نے جیسا کہ پہلے بھی وعدے کیا کہ آخرت کی وہ کامیابی کہ اگر مل جائے تو چھینی نہ جائے اور اگر نہ ملے تو اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے اس قدر اہم معاملہ ہے یعنی اس کے بعد کوئی آپشن نہیں ہوگا کھوئی بھی کامیابی کو دوبارہ حاصل کر سکے یا ملنے والی کامیابی کے کھو جانے کا اس کے سامنے خطرہ موجود ہو اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے سورے اسروں کے اندر بہت ہی پیارے انداز میں بیان کیا اور سارے انسان کو خبردار کر دیا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان خسارے اور نقصان سے بچا ہوا نہیں ہے اگر انہیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو انہیں چار اہم صفتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنا ہوگا سورے اسروں کی ایک مختصر سی تفسیر میں آپ کے سامنے نقل کا دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات آیا ہو جائے کہ زندگی جو ہمیں امتحان کی شکلوں میں ملی ہے آخرت کی کامیابی کے لیے با مقصد طور کے پر اللہ نے اس کو عطا کیا ہے ہم اسے خضولیات میں بیکار قسموں کے کاموں میں اور آخرت کی نجات کے بجائے صرف دنیا داری میں اسے استعمال نہ کریں سورے اسروں کی اگر اہمیت کو آپ کو سمجھنا ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول ہی اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ عرب العالمین انسانوں کے لیے ہدایت کی شکلوں میں کوئی اور سورے اور فرامین نہیں نازل کرتا صرف سورے اسروں کو ہی نازل کر دیتا تو یہ انسانیت کے لیے کافی ہوتا بتائیے کہ کتنا اہم معاملہ ہے کتنا اہم مسئلہ ہے جس کو حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سورے اس قدر اہمیت اور فضیلت اور اپنے مقام کے اعتبار سے اتنی بلند ہے اور اتنی جامع ہے کہ اتنی ہی سورے کو اگر نازل کر دیا جاتا تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی مزید کسی سورے کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی اس سورے کے بارے میں آپ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے والعاصر قسم ہے زمانے کی اللہ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے اب یہاں یہ بات پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کسی بات کی قسم کھاتا ہے تو یہ اس مسئلے کی اہمیت اور نزاقت کو بیان کرنے کے لیے اور اس کے عظیم الشان ہونے کے لیے پیان کرتا ہے لیکن انسانوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے حسنہ دیحمت کے روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پیشی آ جائے تو اسے صرف اللہ ہی کی قسم کھانا چاہیے تیوہ اللہ کے کسی اور کی قسم نہیں کھانا چاہیے بلکہ مسند احمد کی دوسری روایت کے اندر ہے کہ اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی تو وہ مشرک ہو گیا اس نے اللہ کے ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھیرا دیا لہذا قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے تو صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائی جائے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کوئی اپنی ماں کی قسم کھاتا ہے کوئی اپنے باپ کی کوئی اپنے بچے کی کوئی بیوی کی یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں شریع اعتبار سے انتہائی غلط ہیں ہمیں صرف اللہ رب العالمین کی قسم ہی کھانا چاہیے اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے روک دیا گیا ہے اور اس بات کو شرکوں کے مترادف کرا دیا گیا ہے اسر یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اسر کہتے ہیں زمانے کو اسر کہتے ہیں نماز اسر کے وقتوں کو بھی جو کہ مغرب کے قریب ہوتا ہے یعنی اسر کے بعد مغرب کا وقت بلکل قریب آ جاتا ہے دن کے ڈھلنے اور دن کے خاتمے کا اعلان ہوتا ہے عربی زبان میں اسر نچوڑنے کو بھی کہتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے پر بڑی مانویت رکھتی ہے سب سے پہلے ہم زمانے کو لیتے ہیں زمانے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں خبردار کیا کیا کہہ رہا ہے زمانہ زمانہ عام طور سے سارے لوگوں کے نزدیک جس بات کو مانا جاتا ہے تین قسموں کے پر مشتمل ہے مادی حال اور مستقبل انسان جرہا اپنے مادی کے بارے میں نکاح اٹھا کر دیکھے ایک آدمی اگر بڑھاپے کی عمروں کو پہنچ گیا ہے اس کے سامنے اس کا بچپنا ہے جو ماضی میں تبدیل ہو چکا ہے اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی جوانی ہے جو کے بیچ چکی ہے اور بڑھاپہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ کسی بھی وقت تو موت کا فریشتہ اسے موت کی آگوش میں لے لے گا یہ چیزیں ہیں اگر آدمی جوان ہے تو ماضی اس کا بچپن ہے حال اس کی جوانی ہے اور بڑھاپہ مستقبل ہے جو کے اندھیروں میں چھپا ہوا ہے ذرا انسان گوھر تو کرے کہ اگر وہ اپنے بیتے ہوئے پل کے بارے میں سوچتا ہے بڑے حسین اور خوبصورت پل تھے لیکن ذرا توجہ دے کہ اگر اس کی زندگی کا کتنا بھی حسین پل گزرا ہے ان گزرے ہوئے پلوں کو کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی لٹا نہیں سکتا ہے اور حال یہ تو زبان سے نکلنے والے الفاظ حال سے نکلنے کے فوراں بعد ماضی میں چلے جاتے ہیں حال کے پر اسے کوئی قدرت نہیں ہے اور مستقبل فیوچر یہ اندھیروں میں چھپا ہوا ہے تو زمانہ کتنی عجیب و غریب چیز ہے کہ انسان اپنے ماضی کے پل کو لوٹا نہیں سکتا ہے کوئی طاقت کوئی اختیار اس کو نہیں دیا گیا ہے حال کے پر اس کو کوئی قدرت نہیں ہے کہ فوراں اس کا حال ماضی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور مستقبل اندھیروں میں چھپا ہوا اس کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے اس کی زندگی کتنی ہوگی کب اس کی موت آنے والی ہے کل کیا کمائے گا ساری چیزیں مستقبل کے اندھیروں میں چھپی ہوئی ہے اس کے علموں کے باہر ہے یہ زمانہ ہے کتنا بے بس انسان ماضی کا ایک پل لوٹا نہیں سکتا حال کے پر قدرت نہیں اور مستقبل اندھیروں میں چھپا ہوا اس کے علم اور اس کی جانکاری کے باہر ہے اس کے دائرے سے بہت دور ہے یہ حال ہے یہ زمانہ ہے جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے اس کی قسم اللہ رب العالمین کھا رہا ہے یہاں نے وقت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ وقت تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر یہ ایک مطبع بیٹھ جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ایک لمحے کو لوٹانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے ساری چیزوں اس کے اختیار اور اس کے قوت سے باہر ہے یہ وقت کی اہمیت ہے اللہ رب العالمین ہمیں وقتوں کے بارے میں متنبع کر رہا ہے کہ وقتوں کی اہمیت کو سمجھا جائے یہ کتنا قیمتی ہے ایک مطبع بیٹھ گیا فضول قسموں کے بیکار قسموں کے کاموں میں لگا دیا گیا تو آپ اس کو کبھی لوٹا نہیں سکتے ہیں بہت قیمتی ہے زندگی جو ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے آخرت کے تیاری کے لیے اور شاعر بہت پیاری بات کہتا ہے وہ کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی خالق نے گھڑی عمروں کی ایک اور گھٹا دے یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہم سے بیٹھتا جا رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ انسان بڑا ہوتا ہے انسان بڑا نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ تو اپنی موت کی طرف اپنے خاتمے اور کگار کی طرف ہے روا دوا ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے اگر اللہ نے کسی کو ساٹھ سال کی مرتع کی ہے اس نے اپنی زندگی کے پہتیس سال بٹا دیئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ساٹھ سال میں اب پہتیس سال نکل چکے ہیں پچیس سال کی زندگی باقی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بڑھ رہا ہے بلکہ انسان تو گھٹے چلا جا رہا ہے وہ دیرے دیرے خاتمے کی طرف ہے اگر آپ نے کسی کو ساٹھ روپے دیئے ساٹھ روپے میں سے اس نے تیس روپے پہتیس روپے چالیس روپے خرچ کر دیئے تو اس کے پاس بچا کیا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد اس کے پاس اتنی رقم بڑھ گئی ہے بلکہ اتنی رقم اس کے پاس گھٹ چکی ہے یہی معاملہ زندگی کا ہے انسان اپنے جن و دن پر تھڑے کی پارٹی کی مناتا ہے خوشیہ کی مناتا ہے اسے تو گم بنانا چاہیے اس لیے کہ اگر کوئی آدمی ساٹھ سال کا تھا اور وہ اپنے تیس سال کے ہونے کے پر خوشیہ منا رہا ہے پچیس سال کے ہونے کے پر سلور جبلی منا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کا اتنا سال کم کر دیا گیا اب وہ اتنا اور قریب آ چکا ہے اپنی موت سے یعنی انسان دیرے دیرے اپنی موت کی آگوش میں موت کے قریب پہنچ رہا ہے یہ نہیں کہ وہ بڑا ہوتے جا رہا ہے بلکہ چھوٹا ہوتے جا رہا ہے اس کی عمر گھٹتے جا رہی ہے اسے تو اپنے بیتے وے پل کے بارے میں ماتم کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں ہوشمندی سے کام لینا چاہیے کہ میں نے اس کو کن کام ہو کے اندر لگایا ہے تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کے بارے میں رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب آپ دنیا کے اندر ہی اس کے بارے میں فکر کر لیجئے ہم اپنے کاروبار کا اور دیگر معاملات کا تجارت کا بزنس کا حساب و کتاب رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے مہینے میں سال میں دو سال میں کتنا کم آیا ہے ایک ایک پل کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اس کی منیات کے پر آگے اپنی تجارت اپنے کاروبار کو ترقی پلاننگیں کی جاتی ہیں لیکن کیا یہ ساری چیزیں بہتر ہیں یقینی بات ہے کہ دنیا تیبار سے بہت اچھا ہے ہمیں اپنے کاروبار بزنس کا بہتر نصب کرنا چاہیے حساب و کتاب لیکن ایک حساب جو رب العالمین لینے والا ہے ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنا چاہیے آج جس طرح ہم اپنے دنیا کے حساب و کتاب رکھ رہے ہیں کل اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اپنی معاملات زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا اس بات کی فکر کرنا چاہیے میں کیا رب العالمین کے سامنے لے کر جانے والا ہوں کیسے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے والا ہوں تو انسان اپنی زندگی کی جو خوشیہ منا رہا ہے برثڑے بنا رہا ہے جن مدیبس مناتا ہے اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا اتنا پل اتنا سال بیچ چکا ہے اب وہ اتنا موت کے قریب پہنچ چکا ہے تو یہ وہ زمانہ ہے جو ہماری زندگی سے بیچتا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ وقت کی اہمیت زمانے کی اہمیت کو سمجھا جائے کہ ایک مطبع یہ تمہاری زندگی سے نکل گیا دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا ہے اسر کا ایک مطلب ہوتا ہے نچوڑنا یعنی کسی چیز کو نچوڑ لیا جائے جیسا کہ گنے کے رس کو نچوڑا جاتا ہے موسمی کے رس کو نچوڑا جاتا ہے تو اس کو نچوڑنا کہتے ہیں اور اس کے اندر یہی بات شامل ہے کہ ایک مطبع اگر گنے سے رس نکال لیا جائے نچوڑ لیا جائے تو یہ دوبارہ کبھی بھی اپنی اصلی حالت کے پر نہیں لوٹایا جا سکتا ہے اور یہی معاملہ موسمی کا بھی ہے یعنی اسی طرح ہماری زندگی کے ایک پل کو اگر بٹا دیا گیا نچوڑ لیا گیا تو یہ دوبارہ کبھی ہماری زندگی کے اندر لوٹ کن نہیں آنے والا ہے یہ وقت کی اہمیت ہے جو صورت الاسرو کے اندر بیان کی جا رہی ہے اسرو کا ایک مطلب زمانہ ہوتا ہے اس کے بارے ہم نے بیان کیا اسرو کا ایک مطلب ہوتا ہے نچوڑنا اسرو کا ایک اور مطلب ہوتا ہے نماز اسرو کا وقت اور یہ تینوں معنی یہاں پر مستعمل کی جا سکتے ہیں اور تینوں معنی یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کتنا اپنی موت سے قریب ہوتا جا رہا ہے وقت اس کے ہاتھوں سے کیسے فسلتا جا رہا ہے اسی لئے صلف میں سے ایک شخص کو کہتے ہیں کہ میں نے سورے اسرو کی تصصیر ایک برفو بیچنے والے سے سیکھی اس کے ذریعے بات میری سمجھ میں آئی کہ اسرو کی تصصیر کیا ہے صورت الاسرو کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ میرے ذہن و دماغ کے اندر ایک برفو کے بیچنے والے سے سمجھ میں آئی وہ فرماتے ہیں کہ ایک مطبع میں بازار میں گیا بازار میں جانے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی برفو بیچ رہا تھا برفو فروش تھا وہ کہہ رہا تھا کہ برفو مجھ سے خرید لو ورنہ یہ پگل جائے گا ختم ہو جائے گا تم میں نے یہ سمجھا کہ اسرو کا مطلب کیا ہوتا ہے صورت الاسرو کی تصصیر کیا ہونی چاہیے دراصل جیس طرح کے برفو پگل رہا ہے انسان کی زندگی بھی پگلتی چلی جا رہی ہے برفو کے پگلنے سے پہلے اگر فائدہ اٹھا لیا جائے اس کو خرید لیا جائے وہ مال بک جائے تو اس کے دریئے فائدہ حاصل ہو جائے گا اور خریدنے والے کو بھی فائدہ ہوگا لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ تو پگلتا چلا جائے گا ختم ہو جائے گا اسی طرح زندگی ہے کہ اگر اس کے پگلنے سے پہلے ڈھلنے سے پہلے خاتمے سے پہلے ہم نے اس کا بہترین استعمال کر لیا فائدہ اٹھا لیا تو یقینا یہ زندگی ہمیں فائدہ دینے والی ہے اس زندگی کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بنا لیں گے لیکن اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا اور ٹائم پاس کی طرح اور یوں ہی فضولیات میں اسے بٹانے کے ذریعے ہم نے ختم کر دیا تو یہ زندگی ہمیں کبھی کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے تو یہ اثر ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی اس کی اہمیت کو بین کیا اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر یقینا سارے انسان خسارے میں نقصان میں ہیں اور یہ وہی نقصان ہے جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے اپنے مقصد زندگی سے آگا نہیں ہے کہ کس مقصد کے لئے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا ہے اب اگر آدمی کو اس خسارے سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور خسارے سے ٹوٹے سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھنا ہے سیف رکھنا ہے اس کے لئے قرآن مجید نے چار اہم باتوں کی جانب اشارہ کیا چار اہم باتیں بتائی کہ ان چار باتوں کے پر عمل کرنے والا ہی دراصل و زندگی کے نقصان سے اور انسانیت کے خسارے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا ہے وہ چار صفات کون سی ہیں جس کو قرآن مجید نے ہائلائٹ کیا ہے جو ایمان لے کر آئے آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کی تو یہ چار صفتیں ہیں سلف کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی وہ کسی سے ملاقات کرتے اور ملاقات کے وقت جدا ہونے لگتے تو سورة الاسر کو ایک دوسرے پر پڑھ کر سنایا کرتے تھے یعنی اس کے ذریعے میسیج دیا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے مقصد زندگی سے آگہی حاصل ہو جائے ایمان کی اہمیت بہت زیادہ ہے ایمان کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اگر میں چند اشارات آپ کے سامنے رکھ دوں تو انشاءاللہ بات آپ کی سمجھ کے لیے صافی ہو جائے گی سورة حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت اہم حدیث کو اس تعلق سے نقل کیا ہے اس سر بات کو حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جہاں ایمان کا شیفٹر قائم کیا ہے وہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بیعت کیا کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساتھ فرماتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے لا تدخلون الجننت حتی تؤمنو کہ جب تک تم ایمان والے نہیں بن جاتے جنت میں نہیں داخل ہو سکتے یعنی جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے بغیر ایمان کے اللہ کی جنت میں داخلہ نمکن ہے سب سے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھتا چوگی چنانچہ حضرت سفیان بن عبداللہ یہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان لے کر آئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہی اہم مطالبہ کیا اللہ کا رسول یہ بتائیے کوئی ایسا جملہ کوئی ایسی اہم حدیث اور بات مجھے بیان کر دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے اس مسئلے کے پر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے جیسا کہ امام مسلم حضرت اللہ نے کتاب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری بات کہی اور کہا کہو کہ میں اللہ پر ایمان لائیا اور اس پر قائم رہو اس بات سے ہٹنے کی کوشش نہ کرو کتنی بھی مشکلات کتنی بھی مصیبتیں اور کتنے بھی مسائل کرے ہو جائیں کبھی بھی اپنی اس بات سے مکرنے کی کوشش نہ کرنا اس کو استقامت سے تعبیر کیا گیا ہے تو یہ ایمان ہے اس کے بغیر آپ کو جنت ملنے والی نہیں جنت میں داخلہ ملنے والا نہیں ہے اور یہ ایمان کیسے بڑھے گا ایمان کیسے قائم رہے گا اس کے لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا کہ جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا یعنی ایک مومن کو دوسرے مومن سے محبت کرنا چاہئے اس کا ہمدرد ہونا چاہئے گم غصار ہونا چاہئے اس کے دکھے کے موقع کے پر اس کا ساتھی بننا چاہئے اور اس کی مسکلات میں اور مسئبتوں میں اس کا گم خار بن کے اس کے گم کو ہلکہ کرنے کی کوشش کرنا چاہئے یہ ایک مومن کا فریدہ ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا اور آپ نے محبت جو کہ ایمان کی تکمیل کے لئے ضروری ہے آپسی بھائی چارہ اس کے لئے آپ نے یہ بھی بین فرمایا اَوَلَا أَدُلُّكُمَا لَا شَيْنِدَا فَعَلْتُمُوا تَحَابَبْتُمْ کہ میں تمہیں کیا کوئی ایسا عمل نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تمہیں آپس میں محبت قائم رہے اور تمہاری محبتیں پروان چڑھتی رہے ایک دوسرے سے تم محبت کرتے رہو بھائی چارہ اخوت کا مظاہرہ ہوتے رہے اب شُسْسَلَامَ بَيْنَكُمْ اپنے درمیان سلام کو عام کیجئے اصحاب اکرام کی زندگی کے اندر دیکھئے کہ وہ کس قدر ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے بلکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہا کہ اگر تمہارے درمیان ایک دیوار یا ایک درف تو بھی آ جائے اس کے بعد تمہارے بھائی سے ملاقات ہو تمہیں سلام کرنا چاہیے اس قدر سلام کو اہمیت دی گئی ہے سلام کا مطلب ہی ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے سلامتی امن ہو سکون ہو اتمنان ہو اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں تمہیں ملے کتنا پیارا جملہ ہے کتنی بہترین چیز ہے جو سلام کے دریئے ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن تک پہنچاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ تم اپنی ذات سے بلکل اتمنان میں رہو کہ میری ذات سے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی اور میں تمہارے لئے سلامتی اور امنوں کا ذریعہ بننے والا ہوں تو یہ ایمان کی اہمیت ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لئے ٹوٹے سے بچنے کے لئے سب سے پہلے تمہیں ایمان اپنانا چاہیے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا اس کے بعد دوسری چیز ہے عمل سوالے عمل سوالے کی تعریف یہی ہے حکم اللہ کا طریقہ رسول اللہ کا یعنی اللہ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عراب کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کسی کام کو بجا لانا اسی کو عمل سوالے سے تعبیر کیا گیا ہے مثلاً اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا اقیم السلا وآت الزکا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اب نماز کو قائم کرنا زکاة کو ادا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے جیسے آپ نے نماز ادا کی جس طریقے سے آپ نے زکاة کو لاغو کیا اس کے لئے جو قوانین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس کو فالو کرنا یہی عمل سوالے ہے اگر ہم نے اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے کے بجا کسی اور کے طریقے پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر ادا کرنے کی کوشش کی تو عمل سوالے نہیں کہلائے گا اس کے بعد دو اہم صفتیں ہیں یہ تو بنیاد تھی ایمان اور عمل سوالے دو صفتیں ہیں حق بات کی وسیعت کرنا اور حق بات کے پر جمع رہنے صبروں کی تلقین کرتے رہنا یہ دو صفات ہیں اسے قبل سمجھ لیجئے کہ حق آخر کسے کہا جاتا ہے حق کے بارے میں قرآن مجید خود بیان کرتا ہے کہ حق دراصل قرآن کو کہا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کے عمل کے ذریعے جو کچھ بھی ثابت ہو یہ ساری چیزیں حق کے دائرے میں آتی ہیں چلیے میں اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کے ذریعے آپ کے سامنے وعدے کر دیتا ہوں نمائع کر دیتا ہوں وَأَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَمْرٍ قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْنَ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اُرِيدُ حِدَّا فَنَآتْنِي قُرَيْش وَقَالُ أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْنْ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَشَرْ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالْرِضَى فَأَمْسَقْتُ عَنِ الْكِتَابُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَوْمَعَ بِإِسْبُعِهِ إِلَا فِيهِ فَقَالُ اُکْتُبُ وَالَّذِي نَصِيبِ يَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقْ رواہ ابو داود فی کتاب العلم اس رباد کو حضرت امام ابو داود رحمت اللہ علیہ جہاں علم کا چپٹر قائم کیا ہے وہاں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رباد کیا یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات بھی نکلا کرتی تھی اسے لکھ لیا کرتا تھا کس کے لیے ارید و حقدہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو میں یاد کر سکو اس کے لیے نبی کے فرامین جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا کرتے تھے اسے میں لکھا کرتا تھا فناہت میں قریش قریش کے لوگوں نے مجھ کو منع کر دیا اور کہا کہ تم نبی کی ساری باتوں کو لکھ لیتے ہو جبکہ آپ ایک انسان ہے بشر ہے کبھی آپ گصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی خوشی کے عالم میں بات کرتے ہیں اور یہ بات تو بالکل نمائی ہے کہ اگر ایک آدمی گصے کے عالم میں بات کرتا ہے اس کے بات کرنے کا اندازہ الگ ہوتا ہے دماغ اس کے قابو میں نہیں ہوتا ہے بلکہ بہت ساری باتیں گصے میں کرنے کے بعد جب آدمی کا گصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور آدمی توڑا ہوشمندی کے عالم میں آتا ہے تو اسے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایسی باتیں کیوں کہیں اور کبھی کبھی یہی بات خوشی کے عالم میں بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے کوئی بات کہہ دیتا ہے بعد میں جب اس کا دماغ خوشی کے اس مرحلے اس عالم کے باہر نکلتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں نے ایسی باتیں کیوں کہ تو یہ انسان کا ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے خوشی میں کچھ بات کہتا ہے گصے میں کچھ بات کہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بھی اس طریقے سے باتیں کر لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھنے سے اپنے آپ کو روک لیا لیکن اس مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر پیش کر دیا کہ لوگ اس اس طرح کی باتیں آپ کے تعلق سے کریں تباہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مو کی جانب اشارہ کیا اپنی انگلی سے اپنے مو کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اکتوب لکھو فَوَلَّدِي نَفْسِ بِيَدْهِ مَا يَخْرُجُ مِنُوا إِلَّا حَبْ قَسَمُ الزَّاتِ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ حق ہوا کرتی ہے کہاں نے نبی کی زبان سے جو بات بھی نکلے قرآن حدیث کی یہ ساری باتیں حق کے پر مشتمل ہے اور اسی بات کی وسیعت اور تلقین کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے یہ تفسیر اپنی جگہ کے پر انشاءاللہ یوں ہی چلتی رہے گی اور دو صفات جو یہاں پر اخیر کی ہیں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آئندہ اپیسوڈ میں آپ کے سامنے باتیں لے کر حاضر ہونے والے ہیں وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی دوبارہ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے وہ باتیں جو رہ گئے ان کو لے کر تب تک کے لیے دیجئے جازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ